خالد کون ہے ولید کا بیٹا ولید کون ہے مغیرہ کا بیٹا اور ولید بن مغیرہ کون ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس و بسر ثم ادبر و استکبر فقال انہذا الا سحر یعثر انہذا الا قول البشر سعصلیح سخر وما ادراک ما سخر لَا تُبْقِي وَلَا تَدَرْ لَوَاحَةٌ لِّلْبَشَرْ علیہا تسہت عشر یہ خالد کے والد ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیات ہیں یہ خالد بھی پتھر کا پجاری ہے یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر چھکانے والا ہے لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا جب کلمہ کا نور سینے میں اترا جب ایمان کا نور سینے میں اترا تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا موتا کی جنگ ہو رہی ہے موتا مدینہ سے کوئی سات سو میل کے فاصلے پر ہے اردن میں ایک جگہ ہے موتا جہاں روم ایک لاکھ ہیں اور مسلمان تین ہزار ہیں تین ہزار کے لشکر ایک لاکھ سے ٹکرا رہا ہے اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارسہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹھا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ وہ اگر بھی حق ہوتا ہے وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا وہ حق ہوتا ہے یہ تین وسیعت کر کے جائیں یہ واپس نہیں آئیں گے تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں جہاں یہ جنگ لڑی گئی اور وہاں جو شہدہ ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑی تو ایک پلمبہ چھوڑا میدان ہے اور تین ہزار کے لشکر کے آگے ایک لاکھ آگے تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہوگے اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے بیچ میں سات سو میل کا فاصلہ ہے تو مسجد بھری ہوئی ہے آپ نے ایک دم کہا وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا سات سو میل دور پرام نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے اور وہ آئے ہائے جعفر کی عمر تھی تیتیس ساتھ تیتیس ساتھ جب یہ آگے بڑھے تھے ان کو بچے یاد آگئے تین بچے آن عبداللہ محمد ان میں آن اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے ایک بیٹے عبداللہ بچے جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور بیوی اسمہ بنت عمیس اکیس بائیس سال کے عمر تھے تو ان کو بی بچے یاد آئے کہ چھوٹ چھوٹے بچے بشری چیز ہے یاد آئے ایک دم گھوڑے سے شلانگ لگائے اور اپنے گھوڑے کے چاروں پاؤں کٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑو پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا آج روم تیار ہو جاؤ آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا میں تیرے میں آ رہا ہوں تو میرے استقبال کو تیار ہو اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کٹ دیا تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا انہیں وہ بازو بھی کٹ دیا تو کٹے بازوں سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے تو انہیں پیچھے سے آکے وار کر کے پھینک دیا تو آپ نے کہا جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا جسرے سردار کے شہادت پر جھنڈا گر گیا آپ خاموش ہو گئے جھنڈا گر گیا ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انساری جنگ بدر کے صحابہ میں سے ہیں وہ عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا صحابہ نے کہا تو ہی اٹھا لے تو ہی اٹھا لے کہا میں نہیں اٹھا سکتا کسی اور کو دو تو بیچ میں ایک آدمی پتہ نہیں کون آدمی تاریخ خاموش ہے بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے تو سب نے کہا ہاں ہاں خالد کو دیا جائے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں یہ ان کی پہلی جنگ تھی پہلی جنگ پہلی ادھر مسلمان ہوں ادھر یہ جنگ آگئے فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں کسی پرانے جنگے بدر والے اہد والے کو جھنڈا دیا جائے تو سب نے کہا نہیں 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 ہاں بھائی ٹھیک ہے خالد 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 تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو نیام سے یوں کیا جب تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا او رب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی او رب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ثم صلی اللہ صیفا من سیوفی یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑ گیا جب یہ مر رہے تھے تو روئنے لگے کہنے کہ میں نے سو سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں پر میں آج بستر پہ مر رہا ہوں تو علماء لکھتے ہیں خالد من ولید سو کی بجائے ہزار جنگ میں بھی شرط کر دے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے یہ سیف اللہ ہیں اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی اسے کوئی توڑ نہیں سکتا ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑیا تو یہ ان تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے کہا او رو اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا یہ پتھر کی بجاری سیف اللہ کہلائے یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے سوالاک انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت اتا کرو سب کے لئے وعدہ اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی تو میرے بھائیو غلام رسول بنو غلام رسول بنو غلامی رسول میں دنیا بھائیو